بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو باغرز تکفین و تجہیز چار پائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے ان پر نماز جناسہ پڑھی اور ان کے لئے دعائے خیر کی ابھی ان کا جناسہ اٹھایا نہیں گیا تھا میں وہاں ہی تھا اسی حالت میں ایک شخص نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑا جب میں نے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے بھی دعائے خیر کی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل لے کر میں اپنے رب سے ملاقات کروں اور اللہ کی قسم مجھے امید ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملائے کا جس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم کام میں اپنا رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے اس لیے میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ان دونوں کے ساتھ ملائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ میں کمیں سے پانی کا ڈول نکال رہا ہوں جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس سے پانی نکالا پھر ڈول کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا ایک یا دو ڈول پانی نکالا ان کے نکالنے میں کم سوری تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول کو پکڑا وہ نکالتے رہے یہاں تک کہ ڈول بھاری ہو گیا پھر لوگوں نے اپنے اونٹوں کو ہوسے سراب کیا اور میں نے پانی نکالنے میں ان سے بڑھ کر طاقتور شخص کوئی نہیں پایا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں